سو پانچ فروری کے پہلا کوئچن ہے ہمارا پہلا پرسنہ ہے کہ حالی میں عراق کے نئے پی ایم کون بنے ہیں سو حالی میں نئے عراق کے پی ایم کے روپ میں محمد توفق علوی آئے ہیں دوسرا کوئچن ہے ہمارا کہ کول انڈیا کول انڈیا کے اجیکس کون بن گئے ہیں سو حالی میں کول انڈیا کے نئے اجیکس کے روپ میں پرمود اگروال کو چھنا گیا ہے اور یہاں اپسن ارنب گوہ سوامی ہے جو نیوز انڈیا کے نئے اجیکس بنائے گئے ہیں یہ کوئی یاد رکھنا ہے بڑھتے ہیں آگے پھر ہے پی ایم ماترو وندن یوزنا کے کاری ورین کے لیے کس سے راجیہ نے پہلا ستھان حاصل کیا ہے سو پردن منتری ماترو وندن یوزنا میں مدیہ پردیس سیس پہ رہا ہے سو اس یوزنا کے انتگرد مدیہ پردیس نے جو بھی مہیلا ہے جو گھرپورتی ہے تو اس کو پانچ ازار روپے دینے کے لیے مدیہ پردیس سیس ستھان پر ہر ستھان پر رہا ہے پھر ہے کس دیس میں ایک روسیہ پستک میلا شروع ہوا ہے سو حالی میں شیک خسینہ نے بانگلہ دیس میں ایک روسیہ پستک میلا شروع کیا ہے پھر ہے 20 آدھر بھومی دیباس کب منہ جا گیا سو دو فروری کو 20 آدھر بھومی دیباس منہ جاتا ہے جو آدھر بھومی ہے نا وہ کاربن اُرسزر کو سوک سکتی ہے کم کر سکتی ہے اس لیے اسے بڑھاوہ دینے کے لیے دو فروری کو آردھر بھومی دیباس یعنی کی ویٹل انڈیا منہ جاتا ہے پھر ہے سری لنکا نے سری لنکا کے نئے اچھا یکت کی نیوکتری کی گئی ہے اچھا یکتھ مطلب ہائی کمیشن سو نئے اچھا یکتھ ہائی کمیشن اوف سری لنکا کیے گئے ہے گوپال بانگلے کو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہاں اپسن دوسرا ہے وینی مہن کواترا جو کہ نیپال میں انہیں نیا ایمباسیٹر گیا گیا ہے بھارت کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے امریکہ میں ترن جیت سین شندو کو ایمباسیٹر بنایا گیا ہے اور اجی بسریہ جنہیں کینیڈا میں ہائی کمیشن کے روپ میں نیو کیا گیا ہے یہاں پہ میں ہائی کمیشن اور ایمباسیٹر دونوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ دونوں ہے کیا سو ہائی کمیشن اور ایمباسیٹر یہ دونوں ایک ہی ہے پر چہاں پہ بھی بریٹین کا پہلے راج تھا اسے ہائی کمیشن وہاں پہ جس کو بھی ہم نیو کی کرتے ہیں تو اسے ہائی کمیشن کہتے ہیں اور چہاں پہ بریٹین راج نہیں کرتا تھا پہلے وہاں پہ ایمباسیٹر کو نیو کیا جاتا ہے پس جب نام ہی الگ ہے باگی کام ایک ہی ہے ہمارے دیش کو ریپریزنٹ کرنا پھر ہے کونسا دیش ریشتر منڈل کے سردیشے کے روپ میں دوبارہ سامیل ہو گیا ہے سو دو جار سولہ میں دو جار سولہ میں مالدیو ریشتر منڈل کی سردیشے سے باہر نکل گیا تھا پر اب پھر سے آ گیا ہے ریشتر منڈل میں یعنی که کومن ویلتھ میں چوپنوہ راجیو بن گیا سوری چوپنوہ دیش بن گیا ہے سو یہاں پر کومن ویلتھ یعنی که راشتر منڈل ہے گیا تو یہ میں نے آپ کو پہلی ابھی بات کی وہی ہے کہ جو بھی دیش جو بھی دیش بریٹن کے پہلے انڈر آتے تھے بریٹن جس پہ راج کرتا تھا تو اس اسی والے دیش کو کومن ویلتھ راشتر منڈل کا راشتر منڈل کا گروپ بنا ہے وہ سارے دیش اس میں آتے ہے پھر ہے کس نے اے او میں یعنی کی اوستلیا اوپن میں مینس ڈبل کا خیتاب جتا ہے سو جواب ہے بی اور سی یعنی کی جو سلسبری اور راجیو رام پن کافی طرح مینس ڈبل پوچھا نہیں جاتا اگزام پر اس میں ہمارا ایک موڑ انڈیان جو بریٹن میں رہتے ان کا نام اس لیے یہ تھوڑا ایمپورٹر ہو جاتا ہے بڑھتے آگے پھر انٹرنیشنل پوروز مینچ میں امپائر کرنے والی پہلی مہیلہ کون ہوگی سو انٹرنیشنل پوروز مہیلہ ہوگی امپائر کرنے والی پہلی مہیلہ ہوگی وہ ہے ایلیسا ایلیسا نیومین اور یہاں پر اپسن اے مالا دیوی پالا دیوی جو ویدیش فوٹبول کو جوانٹ کرنے والی پہلی مہیلہ بنی ہے اس کے بعد کرسٹین سکلی جو سب سے زیادہ یعنی 185 گول کرنے والی سب سے زیادہ گول کرنے والی مین مین اور مہیلہ دونوں میں مین اور دونوں میں سب سے چیز پہ رہی ہے اس کے بعد یہ جی کلین ویلیم اس آپ جانتے ہوگے یہ ویسٹ ویسٹ ڈیویس کی ہے اور یہ انٹرنیشنل پوروز کرکٹ میں امپائن کرنے والی پہلی مہیلہ بنی ہے بڑھتے آگے پھر یہ ٹڈڈی ٹڈڈی دل دوارہ فصلوں کا نسٹ کی جانے کے بعد کس دیش نے راشتی اپت کالی خوشنا کی ہے تو جواب ہوگا پاکستان نے پھر ہے ناغوبہ اتتارہ اتتسو تیوہار کا آیوجن کس راجیوں میں کیا گیا تو ناغوبہ چتارہ اتسو اے تیلنگ نا کا ایک تیوہار ہے پھر ہے موبائل پریمیم لینگ یعنی کی ایم پی ایل کے نئے براند امباسیٹر کون بنے ہے سو موبائل پریمیم لینگ کے نئے براند امباسیٹر ویڈی رات کوہلی کو بنایا گیا ہے اے کو جیان رکھ نا ہے سو تھانک یو پور وچنگ دس ویڈیو